اسلام علیکم دوستو طلاق کی ضرورت کس انسان کو ہے چلیے آج ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اسلام کی نظر میں اگرچہ طلاق ایک ناغوار اور ناپسندیدہ عمل ہے لیکن کبھی کبھی متعتد ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے طلاق لینا بہت ضرورت والی چیز بن جاتی ہے فر ایکزامپل بدخلقی کی وجہ سے آپس میں نباو نہ ہو پانا مالی تنگی کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی پیشانا یا زوجین میں سے کسی کا دوسرے شخص پر دل آ جانا اس طرح کی ساری باتیں اب اگر طلاق بالکل منع ہے لیکن یہ دونوں کا آپس میں نکاح میں ایک سخت رہنا بھی سخت فتنہ یا پریشانی کا سبب بن جائیں گا اس لئے شریعت اسلامی نے ضرورت کا لحاظ کرتے ہو یعنی ضرورت کی وجہ سے جہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے تب ہی طلاق کی گنجائش دی ہے تو دوستو جتنا ہو سکے آپس کے رشتے میں طلاق سے دوری برقرار رکھے کیونکہ طلاق بہت بہت بری چیزیں ہیں